ویڈیو کے شروع میں میں ایک بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں سب اہلے کہ میری پرچی گڑے میرا نمبر آئے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سپیشلی میرے پاکستانی اور مسلمان ویورز کہ بھائی جتنے آپ مسلمان ہونا اتنا میں بھی مسلمان ہوں میری جان مال ماں باپ آل اولاد سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کر رہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہے لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہوں اور ان کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کیا ہے کہ ہر شخص ریاست کے قانون پر چلنے کا پابند ہے لیکن یہاں پر مجھے پابندی نظر نہیں آ رہی یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ سیالکوٹ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا جو آج ہوا پاکستان میں وزیر آباد سیالکوٹ کا علاقہ ہے اور وزیر آباد میں ایک فیکٹری ہے راجکو اور آج کو اسپیشلی بناتی ہے جو کرکٹ کی جو کٹس ہوتی ہیں پاکستان کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے پی ایس ایل کی ٹیمز کے لیے اور انٹرنیشنل بھی وہ سپلائی کرتے ہیں تو کافی بڑی فیکٹری ہے کافی بڑا نام ہے انٹرنیشنل آرڈرز آتے ہیں وہاں پر ایک مینجر تھے جو کہ نون مسلم تھے سری لنگا سے ان کا تعلق تھا پریانتہ گمار ان کا نام تھا گیارہ سال سے پاکستان میں کام کر رہے تھے اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے یہ کہ یہ کیا ہوا ہے کہ فیکٹری میں ان کے اوپر تشدد ہوا اور پھر ان کو گسیٹ کے لے کے آیا گیا روڈ کے اوپر سیکھڑوں کا مجمع ہر کوئی موبائل سے ویڈیو بنانے میں لگا ہوا پوسٹ کریئیٹ کرنے کے چکر میں ویوز کمانے کے چکر میں کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا اور اس کو جلا کے لراخ کر دیا گیا یہ تو ہم لوگوں کا اخلاق ہے موریلٹی ہم لوگوں کی زیرو ہو چکی ہے پھر اس کے بعد یہ بات نکلی کہ بھائی یہ گستاخ رسول تھا اس لیے اس کے ساتھ ایتا سلوک کیا گیا ایک تو یہ گستاخ رسول کا نام لے کے یہ ٹرم استعمال کر کے ہر کوئی اپنے گھناؤنے جرم کو چھپا رہا ہے پاکستان میں پاکستان میں already blasphemy کا law ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے رپورٹ کرنے کا کہ آپ پہلے لوکل تھانے جائیں لوکل تھانے میں رپورٹ کروائیں ایف آئی آر درج کروائیں وہاں سے پھر مقدمت چلے گا پھر اس کے بعد جو بھی تفتیش ہوگی اگر وہ گستاخ رسول ثابت ہوتا ہے تو یہ عدالت کا کام ہے اس کو سزا دینا اس میں چاہے جتنا ٹائم لگے ایک سال دو سال دس سال یہ ریاست کا کام ہے یہ عام بندے کا کام نہیں ہے لیکن جس طرح سے پاکستان میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے گناونے جرم کو چھپانے کے لیے اگلا بندہ تو مر گیا وہ تو بتانے ہے قابل نہیں کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کے اوپر ایک تحمت لگا دی جاتی ہے اور بعد میں ایسے بہت سارے کیس سامنے آئے ہیں پاکستان میں بہت سارے کہ جو گستاخ رسول کے نام پر قتل کیے گئے اصل میں وہ جرم کچھ اور تھا کیس کچھ اور تھا تو اس کو بہت غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے پرابلم کیا ہے جہالت ہمارے مولویوں نے گستاخ رسول اور ناموس رسول کے نام پر اپنی ایک فالووین تو بنا لی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک جن پال رہے ہیں اور یہ جن اب بوتل سے نکل چکا ہے اور آئے دن ہم لوگوں کو ناموس رسالت کے اوپر اور گستاخ رسول کے نام کے اوپر کسی کو مار رہے ہیں کسی کو پیٹ رہے ہیں جلا رہے ہیں گسیٹ رہے ہیں اور یہ کابو میں نہیں آ رہا ہے نہ گورنمنٹ کے کابو میں آ رہا ہے نہ عام پبلک اس کو سنبھال پا رہی ہے اور جو بچارے پولیس والے ہیں وہ جو دیکھ رہتے رہتے ہیں اتنا بڑا ماب ہے ان کے ہاتھ میں صرف ڈنڈے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اچھا ریسنٹ ٹائم یعنی کہ پانچ دس سالوں میں اس طرح کی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں اس سے مجھے ایک بات سون میں آتی ہے کہ اسلام کو نوی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو جتنا مسلمانوں نے اسپیشلی پاکستانیوں نے خراب کیا ہے میرا نہیں خیال کیا غیر مسلموں نے بھی کوئی حرکتیں کی ہوگی وہ کرتے رہتے ہیں حرکتیں کبھی کارٹون بنانا کبھی قرآن پاک کو جلانا کبھی نوی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحمتیں لگانا غلط غلط باتیں ان کے پر کرنا وہ ان کا کام ہے وہ کرتے آئے ہیں وہ صدیوں سے کرتے آئے ہیں لیکن گھر کے اندر رہتے ہی آپ اپنے ہی گھر کو جلا رہے ہو یہ یہاں ہی بے عزتی کی بات ہے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی انٹرنلی بھی اس کو کس طرح لیا جائے گا سری لنکن ہمارے بہت زبادہ اس فرینڈ ہے انہوں نے ہمارا کئی بار ساتھ دیا ہے لیکن جس طرح سے سری لنکن سیڈیزن کو جلایا گیا گھسیٹا گیا میرا نہیں خیال کہ سری لنکن ابھی چھپ بیٹھیں گے ابھی بہت زیادہ پریشر بڑھنے والا ہے پاکستان میں بیزتی تو ہوئی گئی ہماری نیوزیلینڈ ہمیں کیا چھوڑ کے گئی تھی اس پر بیزتی ہوئی تھی یہ ڈبل 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 بیزتی ہے پاکستان کا نام پہلے ہی بدنام ہے ان واقعات کی وجہ سے ہمارا میڈیا تو ڈھکن ہے ہمارا میڈیا میں اتنی جان نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو سامنے رکھ سکیں صحیح کو صحیح بتا سکیں غلط کو غلط بتا سکیں اور کوئی سننے ہوگا دیار بھی نہیں ہے تو پاکستان کا نام ویسی بدنام ہے اور پاکستان کی جتنے بھی دشمن ہیں وہ ایک نہ ایک موقع ڈھونٹے رہتے ہیں پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے انٹرنیشنلی بدنام کرنے کے لیے ان کو ہم بار بار موقع دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے جو پاکستانی مسلمان ہیں جو ناموسے رسول کے نام پر یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم یہ کتنا نقصان پچھا رہے ہیں اسلام کو نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور پاکستان کو یہ جاہل ہیں یہ انپڑھ ہیں اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں نہ انہوں نے سیکھی ہیں نہ اس لیے کی کوشش کی ہیں کیونکہ اسلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا قرآن پاک نے بولا کہ میں نے تم دنوں کے لیے یہ ہدایت دے دی ہے قرآن پاک ہے پڑھو سیکھو اور سمجھو لیکن ہم نے سیکھنا اور سمجھنا مولویوں پر ڈال دیا ہے اور مولویوں نے جو بیڑا غرق کیا ہے ہم لوگوں کا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ شاید میری بات سے اتفاق کرو یا نہ کرو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز سملنے والے نہیں ہیں اور بہت زیادہ سینسیٹیو میٹر ہے کیونکہ ناموزر اس حالت کہیں بھی آ جاتی ہے بہت سے لوگ اس کے اوپر بات کرنے سے کتراتے ہیں لیکن جب میں اس طرح کی حرکتیں دیکھتا ہوں تو برداشت نہیں ہوتا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ناموزر اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں لیکن جب اس طرح کی حرکتیں انٹرنیشنلی پاکستان کے دشمن دیکھتے ہیں تو پھر وہ پاکستانیوں کے اوپر گالی گلوچ اور انگلی تو اٹھا دی ہیں وہ ڈائریک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی گندی اور گھٹیا باتیں کرتے ہیں جو نہ آپ سن سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو تو بھائی اپنے ایکشن سے آپ ثابت کرو کہ آپ اچھے مسلمان ہو نہ کہ کسی کو گسیٹ کے مار کے نہتے انسان کو تم لوگوں نے جلا دیا مار دیا بہت غلط کیا بہت زیادہ غلط کیا اور اہندہ بھی اگر اس طرح کی خدا نہ خانتا اللہ نہ کرے گو یہ ایسی حرکت ہو اگر ہوگی تو میں اپنا پروٹیس ضرور ریکارڈ کر رہا ہوں گا لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نہ یہ پاکستان کے لئے بہتر ہے نہ مسلمان کے لئے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نہ اسلام کے لئے اگر یہ بات ابھی تک تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تم لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے that's it guys اپنا بہت خیال رکھے گا stay safe خوش رہیں السلام علیکم and good bye